دوہجار انیس لوگ سبح چناؤں کا سفر سرو ہو چکا ہے اور لگاتار دوہجار انیس کے چناؤں کو لے کر سرگرمی آتیج ہو رہی ہیں سبھی پارٹیاں کسانوں کی حتیسی بر رہی ہیں لگاتار کسانوں کو لے کر کلمبی لمبی باتیں ہو رہی ہیں سبھی پارٹیاں بڑی بڑی باتیں کر رہی ہیں اور آج ہم پوچھیں گے کہ کسانوں کا کون حتیسی ہے کون ہے پارٹی جو کسانوں کی باتیں کر رہی ہے کون ہے کیا صرف کسانوں کو ووٹ بینک بنا کر رکھ دیا گیا ہے یا کسانوں کا کوئی کام بھی کرے گا ہم سیدھے پینل پہ جائیں گے اور پینل سے پوچھیں گے کی کون ہے کسانوں کا ہی تیسی ہمارے ساتھ کانگریس سے انسو عوستی جی موجود ہیں ہمارے ساتھ آر ایل ڈی سے سنتو سیادہو جی موجود ہیں ہمارے ساتھ کسان نیتا لالت سنگھ موجود ہیں ہمارے ساتھ بی جے پی سے امیت تیواری جی موجود ہیں ورش پترگار پرموت گوسامی جی موجود ہیں ہم ان سب ہی سے جانیں گے کی کسانوں کا ہی تیسی کون ہے لگاتار بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں کسانوں کے لیے بڑی بڑے وعدے ہوتے ہیں کہ کانگریس نے بھی اپنا گھوشنا پتر جاری کیا اور لگاتار اس میں کسانوں کے لیے بڑے بڑے وعدے کی ہیں ہم سب سے پہلے کانگریس کے پاس ہی چلیں گے ان سے ہم پوچھیں گے کی کس طریقے سے کیونکہ انہی کا گھوشنا پتر بھی سب سے پہلے جاری ہوا ہے کس طریقے سے کسانوں کو ہی تیسی جس طریقے سے بتایا جاتا ہے لگاتار کسانوں کی بات ہو رہی ہیں سارا چناؤ پرچار کسانوں کو لے کر ہو رہا ہے بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں آپ نے بھی گھوشنا پتر جاری کیا کیسے ہیں کسانوں کی ہی تیسی کیا کریں گے کسانوں کے لیے دیکھیں ایک چیز سمجھنے جی کہ کانگریس پارٹی ہمیشہ کسانوں کے لئے کام کرتی رہی ہے ہم پرتبط ہیں ہمارے نیتا شریراہل گاندی جی ہمیشہ کسانوں کو لے کر جب بھو میں دگرہن بل کون لائیا تھا کانگریس پارٹی لائی تھی 72000 کرون روپے ہم نے کسانوں کا ماف کیا اس کے بعد پھر سے ہم نے وعدہ کیا ہے کہ کسانوں کو لے کر جو عام بجٹ ہوتا ہے اس میں وشیس فوکس نہیں ہوتا ہے نشید طور سے ہم نے وعدہ کیا ہے 2019 میں ہماری سرکار بنے گی کسانوں کے لئے الگ سے بجٹ اور کسان آئیو سوامین آتھن آئیو کی جو شفاری سے ہیں جیسے ہم نے راجستان 36 گھر مدی پردیش میں لاغو کی ہیں ہم نے 68000 کرون روپے مدی پردیش راجستان 36 گھر میں ماف کیا ہے سوامین آتھن آئیو کے حساب سے ہم نے وہاں فصلوں کو قیمت شروع کیا لینا 2500 روپے کنٹل دھان کون لے رہا ہے کانگریس کی سرکار لے رہے اور دوسرا ہم سوال بھی کرتے ہیں مودی جی نے کہا تھا ہم کسانوں کا کرجہ ماف کریں گے ہر منچ سے ایک روپےہ دو روپےہ تین روپےہ ماف کر کے ان کا اپمان کیا گیا ہے اور جو سوامین آتھن آئیو کی سفاری سے لاغو کرنے کا وعدہ منفیسٹوں میں تھا میں منفیسٹوں میں تھا بی جے پی کی سرکار نے سپریم کورٹ میں افیڈیویٹ دیا کہ ہم اس کو لاغو نہیں کر سکتے تو یہ بتا دیں وہ صحیح ہے کہ یہ صحیح بلکل بڑا سوال اٹھایا کانگریس نے بتایا ہے کہ آپ صرف کسانوں کا جو بات کر رہے ہیں کسانوں کے الگ الگ منچوں سے بات کر رہے ہیں لیکن کچھ ہو نہیں رہا جمین پر جمین پر ہو رہا ہے میں پہلے اپنے کانگریس کے مطل سے کہنا چاہوں گا کہ کہتے ہیں کہ کسانوں کے لیے ہم نے کیا ہے اب ہمارے راشتری ادھر آولگی کریں گے تین پیڑیوں نے کسان کی یہ دسا کر دی کہ کسان کسان لائک نہیں نہیں کیا یہ جھوٹ کے پلندہ آئے ہیں ان کا جو منفیسٹو ہے جھوٹ کا پلندہ آئے اور کچھ نہیں ہے بھارتی جنتہ پیٹی کسانوں کے حیث میں لگاتار کام کر رہی ہے چھتیس ہجار کروڑ چھتیس ہجار کروڑ چھتیس ہجار کروڑ چھاسی لاغ کی سیمنت کسانوں کا ہم نے ماف کرنے کا کام کیا ہم نے گیہوں کی نیوتا مول کو اتھارب سو چالیس اوپے کرنے کا کام کیا ہم نے دلان تلان دلان تلان اور مکہ کو پہلی بار کی سرکائی کرانے کا کام کیا ہم نے پدھار مندری بیمہ یوزنہ کے تحت ساڑھے تین سو کروڑ روپے جو ہانی ہوئی کسانوں کی اسے دینے کا کام کیا ہم نے بقایا بھکتان کے لیے گرنک گرنک کسانوں کی بات یہ لکھتیس آکڑے بڑے بڑے ہیں آکڑے نہیں ہیں کام کیا ہے جو سپا بسپا کانگریس کے راج جکا پیسہ باقی چلا آرہا تھا اس دس ہزار کور وہ بھی ہم نے دینے کا کام کیا ہے گرنک کسانوں کا اور یہ بات کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کسانوں کی حالت اتنی رہی ساٹھ سال راج کی ہے کیوں کہ کسانوں کی حالت رہی ارے ابھی تک کیا کیا تھا آج تک تو آپ نے کیا ہے اب موڈی پر کسان بھروسہ کرتا ہے وہی کسانوں کا در جانے گا کسانوں پر کون بھروسہ کرتا ہے آپ بتائیں کسانوں پر کون کہیں گے کسانوں کے ساتھ کوئی کیول چنو جب آتا ہے لالی پاپ دیا جاتا ہے اگر سرکار نے کسانوں کا کرجہ مات کیا ہے میرے پاس ریکارڈ رکھا ہوا ہے کیا کیا ہے کہ وہ پونجی پتیوں کا کرجہ مات کیا ہے دیکھئے ایسا ہے آج ان لوگوں کو دکت ہو رہی ہے جو بیچ میں بچولیاں گری نہیں کر پا رہے ہیں آپ جا کے گاؤں میں کسانوں سے پوچھئے آج کسان سنتوش ہے موڈی جی کے اور آسا باری نظروں سے دیکھ رہا ہے آج ان لوگوں کو دکت ہو رہی ہے جو بیچ میں بچولی گری نہیں کر پا رہے ہیں آپ یہ بتائیے بتا رہے ہیں کہ بچولیوں کو لے کر جو بچولی ہیں بچولیوں کا کام نہیں چل پا رہا اس لئے لوگ پاریسان سیدھے گریب کو بہتر ہجار روپے ایک سال میں اور تین لاکھ ساٹھ ہجار روپے پانچ سال میں ملے گا پہلے آپ نے ایک بڑا سوال انہوں نے اٹھایا ہے پہلے سوال یہ اٹھایا ہے کہ سرکار بچولیوں سے خود ملی ہوئی ایسا کچھ نہیں ہے اس لئے تو یہ لوگ پرسان ہے کہ آج جو ڈائریک کسانوں کے کھاتے میں پیسہ جا رہا ہے آپ دلالوں بچولیوں کی نہیں چل رہی ہے اس لئے تو یہ لوگ پرسان ہے رلڈی کے بات چلتے ہیں یہ بتایا ہے کسانوں کی آواز بہت آپ اٹھاتے ہیں لگاتار باتیں ہوتی ہیں لمبے سمجھ سے چلا آرہا ہے جب سے دیس سجاد ہوا ہے لگاتار کسانوں کے فائدے کی بات ہوتی کچھ ڈکتا نہیں ہے کیا ہے کس جگہ کمی آج کسان آتمہتیا کر رہا ہے پیلی بھیت میں بھاجپا کے بیدھائک نے گنہ کسان کو تھپڑ مارا ہے بہرائچ میں گنہ کسان کو بی جے پی کے کارکرتاؤں نے پیٹا ہے کسانوں کے لیے اہت کا کام بی جے پی کر رہی ہے میں آرلڈی کی بات بتانا چاہتا ہوں تو آجادی کے سمجھ سے میں بات بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے اگر کسان نیتا کسی کو کہا گیا تو وہ چودھری چرن سنگھ کو کہا گیا اور چودھری چرن سنگھ نے سن 1954 میں جمیداروں سے کسانوں کو چنگل سے مکت کر آیا تھا اس سمجھ جمیداری تھی جمیدار کھیت دیتا تھا اور کسانوں سے لاغانا سولتا تھا یہ کام چودھری چرن سنگھ نے کیا ہے اس کے بعد انیس سو چھوبر چھپن میں انہوں نے شکبندی کا کانون لاؤ کر کے کسانوں کو ایک موسٹ اکٹھا کر کے جمین انہوں نے دیا آپ نے چپ چناؤ اور شروع ہو رہے ہیں آپ نے آجادی کی بات کی تو آجادی کی بات کی میں بات بتا رہا ہوں اس کے بعد انہوں نے پٹھری پر جو کسان ہمارا چلتا تھا سچائی بھاگ کی اس پہ ٹیکس لیا جاتا تو اس کو انہوں نے ماپ کرانے کا کام کیا ہے تو آجادی کیا کر رہے ہیں آج کی ڈیٹ میں کنہ کسانوں کے لیے آلو کسانوں کے لیے گیوہو کسانوں کے لیے آرلڈی جتنا سنگرس کر رہی ہے زمین پر کوئی دوسری پارٹی نہیں کر رہی ہے اور گنڈا کسانوں کا بھکتان ہائی کورٹ کے آدیس کے باوجود آج بھی آج بھی بلکل آپ بتا رہے ہیں کہ کچھ کام نہیں ہو رہا مگر آرلڈی تو کہہ رہی لگا تاہر وہ آپ کے لیے تیار ہے لڑک ہمارے لیے لڑکتا ہے وہ کسانوں کے لیے کام کر رہے ہیں چودی چنن سنگر کہاں سنی جا رہے ہیں یہ بچولیا جو آئے ہیں لوگوں کو کہہ رہے ہیں بچولیا میرے ساتھ چلیے اگر کھرید داری کر رہے ہیں تو پوجی پتی بیاباری لوگ کر رہے ہیں کسی کسانوں کا گنہ نہیں کھرید آجا نہ کسانوں کا دھان کھرید آجا نہ کیوں میرے پاس خود آئے ہیں کمیسن دے نگلالت اگر کسان کی حالت جاننی ہے نا تو یہ سرکاری آکڑے کہتے کہ 50 ہزار کسانوں نے موڈی سرکار میں ہتیا کی ہے مرتدر بڑھی ہے لگатار سوال اٹھ رہا ہے موڈی سرکار میں مرتدر بڑھی ہے کسانوں کی مرتدر بڑھی ہے ایسا نہیں ہے بلکل ایسا نہیں کسانوں میں آج ایک امید دکھ رہی ہے ایک آسا دکھ رہی ہے دکھائیں آگڑے کا آئے ہیں دکھائیے آج کسان آج کسان آسا بھری نظروں سے دکھ رہا ہے آج کسان کو دکھ رہا ہے ابھی ہم نے چھہ ہزار روپیہ جو کسانوں کو دینے کا کام کیا اس سے پہلے کسی نے دیا ہم نے کسانوں کے گنہ کسانوں کے بھوکتان کو جس طریقے سے ہم دلانے کا کام کر رہے ہیں جو پچھلی سرکاروں کا بقیادہ اسے بھی دینے کا کام ہم نے کیا ہے کسانوں کے لیے ہماری سرکار گھنسنگل پت ہے دوسامی جی لگاتار پارٹیاں کہہ رہی ہیں سب بتا رہے ہیں کہ ہم نے خوب کام کیا ہے ہم کسانوں کے لیے جان بھیے دے رہے ہیں ہم کسانوں کے لیے بھینکر کام کر رہے ہیں پھر بھی کیا ہو رہا ہے کیوں پریشان کو دیکھئے یہ اس دیش کے اصل میں دکت یہ ہے کہ اگر میں پچھلے لمبے پتیس پیتیس برسہ دیکھ رہا ہوں ہر دل نے کسانوں کو اپنا بوٹ بینک بنا لیا ہے اس دیش یہ ہے کہ اگر سارے دلوں کا یہ کلیم ہوتا ہے ابھی کانگریس کے پروقتہ نے بھی آرلڈی کے پروقتہ انہوں نے بھی ہمارے بھاچپا کے جو یہاں موجود پرتید ہیں انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ کانگریس کے کر رہا ہے لیکن اس کے بابدود پینتیس چالیس ہجار کسان آتمہتیا کرنے کو مجبور ہو گیا تو یہ اپنے آپ میں راجنیتک دلوں کی جو کسان کے پرتید جو ان کی لگاؤ ہے یا کتان کے پرتید جو چھنتا ہے وہ اپنے آپ میں یہ درساتی ہے دوسری دیکھیں سب سے مہتپور بات یہ ہے کہ راجنیتک دلوں نے کسان یومکوں کو اور ان لوگوں کو پوری طریقے سے بوٹ بینک کا ہتھیار بنا لیا ہے دوسری ایک بڑا مہتپور بات کہنا چاہوں گا میں آج تک یہ نہیں سمجھ پایا کہ کسانوں کے اس تھائی نیدان پر کسی بھی سرکار نے چنتا نہیں جتائی کہ اس کو ٹیل تک پانی پہنچے اس کو خاد بیج یہ ساری چیزیں ملے یہ تو نہیں ملے گوسوامی جی اٹھائے کہ کسانوں کو بیج پانی جو چیزیں ملنی چاہیے وہ نہیں مل رہے اس کے لئے بھارتی جنتا پارٹی نے کتنا کام کیا ہے آج جو ہے سشائی یوزنا کو پڑا منتی سشائی یوزنا اور ان کو اچھی قسم کی بیج دینے کے لیے جو موڈی جی نے قدم اٹھایا آج تک کبھی نہیں اٹھاتا آپ دیکھیں سشائی یوزنا کو جو موڈی جی نے لیا ہے پڑا منتی سشائی یوزنا کسانوں کے لیے کام ہو رہا ہے کسانوں کے لیے کون کام کر رہا بتائیے میں ایک عام ناغریک ہوں اس بھارت 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 ورس کا ٹھیک ہے تو اگر کسانوں کے لیے کسی نے کام کیا تو بی جی پی کی پارٹی نے کیا ہے بھارتی جنتا پر جس پرکار سے ہم بگر بیمار ہوتے ہیں تو اچھے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اسی پرکار سے اگر بھارتی جنتا پارٹی نے کسانوں کے لیے کام کیا براجیل سے آج کی ڈیٹ میں گنیا کے معاملے میں بھارت نمبر ایک پہ ہے وکیل جی موجود ہے لگاتار باتیں ہو رہی ہیں 2019 سنا بھی آ گیا پھر سے مینوفیسٹو جاری ہو رہا ہے کانگریس میں جاری بھی آ وی بی جی پی بھی جاری کرے گی کسانوں کو لے کر لگاتار راجنیتی ہو رہی مگر کہیں کچھ جمین پر نہیں دکھ رہا کسانوں کے لیے اتنی زیادہ راجنیتی ہو رہی ہے کہ آج کی بھاجپا سرکار نے کسانوں کے پانچ کلو یوریا چوری کر لی پچاس کلو بوری سے پہتالیس کلو کر دیا ہے کسانوں کو کسانوں کو کسانوں سے پہتالیس کلو یوریا چوری کر لی نیم کوٹید یوریا کرنے کے بعد آج کہیں بتا جیے یوریا کی کالا بجاری ہو رہی ہے وہ تو خکیل صاحب جو رہا ہے میرے میٹر ہیں میں بھی پادیوکتہ ہوں لیکن وہ کسی پارٹی سے پیڑت ہیں کسی کے ساتھ آئے ہیں وہ جنتہ نہیں ہیں بلکول نہیں کہ رکے 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 یہ بتائیے بتائیے کیا ہو رہا ہے کیا کسانوں کی کیا استیتی ہے کسانوں سے کیا ہو رہا ہے کسانوں کی استیتی جو پہلے تھی اس سے اچھی ہے اور ہمیں کوئی پارٹی دوسری یہ بتایا کہ وہ کون سی پارٹی اچھی کرنا چاہتی ہے کہ انہوں نے انہوں نے انہوں نے مدبردیز میں گوٹھنا کی کیا اس کا کھییاں مین ہو ہوا کتنے لوگوں کا ہوا اب کہہ رہے ہیں بہتر ہزار روپے دیں گے تو کیا ہندوستان کو بینے جوہلا بنانا چاہتے ہیں کہاں سے بہتر ہزار دیں گے یہی کانگریز گورنمنٹ 2014 کے پہلے جب تھی تو گاؤں میں خاد نہیں ملتا تھا بلیک میل ہوتا تھا پیسہ ہر کسان پریسان تھا سلنڈر کے لیے کسان پریسان تھا لائن لگاتے تھے بلیک میں سلنڈر بگ جاتا تھا آسوز جی بتا رہے ہیں کہ جب کانگریز کے سرکار تھی میں تو اپنے ساتھی سے کہوں گا کہ پہلے اتر پردیس سے مدی پردیس لیں مدی پردیس آپ کو جانا پڑے گا آج مدی پردیس میں روزگار بڑھا ہے اور ہم نے وعدہ کیا ہے مدی پردیس میں 38000 کروڑ روپے ہم نے ماف کیا ان کی طریقے سے ایک روپے دو روپے تین روپے نہیں ٹھیک ہے ان کی اپنی بات ہے یہ کہہ سکتے ہیں ان کو ادھکار ہے ہم نے کہتے ہیں یہ دیس دروہی ہیں سوال یہ ہے یعنی مدی سرکار میں کسان خوش سکھ خوش آل ہے تو پچاس جار سے زیادہ کسان نے آدمتیا کیوں کر لی کرجاب کیوں نہیں ماف کیا یہ دن راج جھوٹ بولتے ہیں جھوٹ کی دکان ہے بی جے پی کا صفایہ ہونے جارہا ہے بی جے پی کا صفایہ ہونے جارہا ہے یہ کرے چائے پی رہی ہیں چائے پر چرچا چائے چائے راجنیتی کی ایک بہت بڑی مصاد چائے پر رہے اور چائے ان کے ہاتھ میں کسانوں کی ستی پر کیا کرے گے کسانوں کے لیے بی جے پی سرکار کام کر رہی ہے لیکن جو لوگ ستر سال راج کر چکے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں ہم نے کیا ہم نے کیا اگر انہوں نے کیا تو انہوں نے پہلے کیوں ایسی بیوستہ نہیں کری کہ کسان مٹی کی جانچ کروا سکیں کھیتی سائی سے کر دکھیں اب جو کام کر رہا ہے اس کو غلط بتا رہے کیا کبھی سرکار نے ستر سال راج کرنے کے بعد سرکار نے مہیلاؤں کو سلنڈر دیا کیا باتروم منائے آپ بتو ہم لوگ گاؤں کے رہنے والے ہیں باتروم جاتے تھے گھر کی بجرگ مہیلاؤں چار بجے سبیرے جسٹے میں کھاڑے کی نیند آ رہی ہوتی تھی اس سمیں جگہ کے چلو چلو ٹوالٹ لے چلو چلو بیٹیا لیٹنگ کر رہا ہو اکیلے جانے کی چھوٹ نہیں تھی کیونکہ اگر اکیلے چلے جائیں گے تو کہیں کوئی بتمیز ہی نہ ہو جائے مہیلاؤں باتروم نہیں جا سکتی تھی سائی سے کوئی دیکھ نہ لے مہیلاؤں سرکچہ آپ بڑی سرکار میں کہنے چاہتے ہیں بہت بڑی ہے سرکچہ کسانوں آپ کہاں سے ہیں آپ یہیں لکنوں سے کسانوں کسان گاؤں جاتی ہوں گی کیا دیکھا کچھ انتر آیا ہے بہت انتر آیا ہے ٹوالٹ بن گیا جگے جگے ہٹ چیچ کیا موڈی نے کیا نہیں کیا اور کانگریس نے کیا کیا کس نے کیا کہ کسی نے کچھ نہیں کی بلکل موڈی جی نے بہت کچھ کیا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ موڈی جی نے بہت کچھ کیا ہے کیا کیا ہے موڈی ج pemboo ہمارا 1974 موسیقی 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 آج بھی دس ہجار کروڑ روپیہ کسانوں کا بقایا ہے دوسری جو سب سے بڑی مہتپول بات یہ کہ اتر پردیش کے مخمنطری یوگی عادت ناج جی نے جب یہ سمالا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ چودہ دن میں ہم سارے کسانوں کا قرجہ جو ہے وہ ان کو ہم معاف کر دیں گے دے دیں گے جو بھی ان کو دینا تھا وہ ابھی تک نہیں ہوا اس کے تحتکال بات پردان منطری موڈی جی کو یہ کہنا پڑا میرٹ کی ریلی میں کہ ہم ایک ایک پیسہ کسانوں کا چھکائیں گے اور اس کا یہ پرنام ہے کہ اتر پردیش کے پرمک سلچپ گنہ انہوں نے اس بات کی گھوشنا کری کہ ہم پانچ مطلب کل پانچ اپریل تک ہم سالے چار سے پانچ کروڑ روپیہ جو ہے وہ پانچ ہجار کروڑ روپیہ وہ ہم کسانوں کا دے دیں گے اب دیکھنا ہے کہ کل وہ کتنا جاتا ہے لیکن باغر ہم وہ بھی مان لیں تب بھی آج کی اس ٹھٹ میں پانچ ہجار کروڑ گنہ کسانوں کی سمجھتیاں پہلے بھی تھی اور ابھی بڑھی رہی ہے یہ کسوامی جی بتا ہے کسوامی جی کہہ رہے تھے بھی کہا ہے کہ پچاس ہجار کروڑ تک ہم پہنچائیں گے آکڑے میں لے کے چلاؤں پچاس یا تین سو اٹھاون کروڑ روپیہ گنہ کسانوں کا ہم نے پیمنٹ کیا ہے تو جب پہلے سے سمجھتیاں آ رہی ہیں تو کرنے میں ٹائم لگتا ہے لیکن اس پچاس یا تین سو اٹھاون میں دس سجار کروڑ سپا بسپا کے سمجھ کا بھی پیمنٹ ہم نے کرنے کا کام کیا ہے تو کام کرنے میں سمجھ لگتا ہے لیکن آج گرنہ کسان ہو چاہے گرنہ کسان ہو چاہے عام کسان ہو خریف کسان ہو سب کو سب کو آج آسا بھائی نظر دکھ رہی ہے کیونکہ آج خریف خریف حصل گیڑھ گنا اس کا نیوتمدر کرنے کا کام کیا ہے بتائیے آپ مان رہے ہیں کہ موڈی جی امید ہیں لگ رہا ہے کہ کسانوں کے لئے کچھ کیا انہوں نے پانچ سال میں کیا کچھ نہیں کیا کچھ نہیں کیا کچھ نہیں کیا ریکارڈ بتائے کیا کیا کرجہ مات ساڑھے تین ہجار کروڑ کرجہ کر مات پیا ہے پندرہ پوجی پتیوں کا مات پیا ہے کس کسان کا مات پیا ہے پتیوں کا مات پیا ہے آج ان لوگوں کو ڈر اس بات کی ہے کہ اب یہ کیون نام کے کسان نیتا رہ گئے اب کسان کا بیٹا نریندر موڈی پران منٹری ہے اس لیے بچان ہے اب ایک نئی بات ہے کہ کسان کا بیٹا نریندر موڈی ہے اور وہ کسانوں کے لئے کام کر رہے ہیں بھائی ہم تو یہ کر رہے ہیں ہم تو یہ کر رہے ہیں اگر کسان کا بیٹا نریندر موڈی ہے تو وعدہ کیا تھا 2014 میں ماف کر دینا چاہیئے تھا یہ بھاجپا کے نیتا ہیں IPC وہ خود لکھ رہے تھے گجراتیوں نے اپنے فائدے کے لئے کسانوں نے جنتر منتر پر اپنی پیشاپ پی اور نریندر موڈی بی جے پی سرکار کا ایک بھی نیتا ان سے ملنے نہیں گیا حقیقت ہے جب جب کسانوں کی بات ہوتی ہے آپ کو یاد ہے جائے جوان جائے کسان کا نعرہ دینے والے لال بہدر شاستری کے جنگ دیوست پر کس طریقے سے کسانوں پر لاتھی چلی یہ ادیوگ پتیوں کے مطر ہیں یہ بی جے پی کے نیتا کہہ رہے ہیں یہ ادیوگ پتیوں کے مطر ہیں یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں یہ اپنے بی جے پی کے ساتھیوں میں میں دکھانا چاہتا ہوں یہ چھے گجراتی تھگ ہیں جس میں نریندر موڈی امیشہ گوتا مڈانی ہیں یہ جواب نہیں دے پا رہے ہیں جنتا جواب دے گی جنتا یہ بھارتی جنتا پارٹی کے ٹوٹ پہلے سے پہلے سے انہوں نے کہا یہ چھے تھگ نکلے ہیں تھگنے کے لیے یہ نیرو موڈی امیشہ مکے سمبانی نیرو موڈی گوتا مڈانی اور نریندر موڈی یہ سچائی ہے موڈی جی ہے موڈی جی نے کسانوں اچھا کیا میرا کرجا ماپ ہوا ہے میرا کرجا ماپ ہوا ہے ہمارے گاؤں میں کسانوں کو سب سے دکھا ہے سکانے پارٹی میں تھگا ہے وہ کسی اور پارٹی میں ہوتا تو وہ دو ہزار روپے وہاں سے بھیجی جاتی تو یہاں بارہ دو ہزار روپے جو بھیجے گئے ان کی تلالی ختم ہو گئے ان کی تلالی ختم ہو گئے انہوں نے کہا تھا مدد پیدیس راجستان چھتیز گھڑ میں کرجا ماپ ہوگا کسانوں سے پوچھا کہ کرجا ماپ ہوا چھوٹ بندے اور راجستان میں سائکار بننے کے بعد کسانوں کے اوپر ناٹھی آگا کسی نے چنگوائی تو کانگرس پارٹ نے چنگوائی ملکل ملکل بتا رہے گی جب جب کسان پر درشن کرتا ہے بھاچپا کے نیتاؤں کو بڑا درد ہوتا ہے جب راہول گانڈی جی کہتے ہیں کسانوں کرجا ماپ ہونا چاہیے تب بھاچپا کے لوگوں کو بڑا درد ہوتا ہے جب کسان کو بہتر ہزار روپے ملنے جارہا پوری بھاچپا ویروت کر رہی ہم کہیں کانگریز کا ویروت کرو لیکن بہتر ہزار ملنے والے گریب کا ویروت کیوں کر رہے ہیں کسانوں کا ویروت ہم کہا کر رہے ہیں جب کسان اندولت ہوتا ہے لاتھی چلاتی بھاچپایا بلکل کبھی لاتھی چلانے کا کام نہیں کیا یہ بیس کے لوگ انہیں اتپیر کرنے کا کام کرتے ہیں جب انہیں پتا چلتا ہے تو آج کوئی اندولن ہو نہیں پا رہا ہے آج یہ لوگ اسی لئے پرسان ہیں یہ بچولیے ہوں چاہے کسان نیتا ہوں آج سب کی نیتا گری اور بچولی آگری بند ہو گئی ہے موڈی کے آنے سے گنہ کسان حریب دوار سے لے کر کے پیدل یاترہ لے کے دلی نکلا تھا حریب دوار سے دلی گیا دلی میں اس کا پرویس روکا گیا اس کے اوپر پانی کے بہوچھارے کی گئے لاتھیاں چلائی گیا جی سنگ صاحب جب وہاں موقع پر پہنچے تو ان کی بچت ہوئی گنہ کسانوں کا بھکتان ہائی کورٹ کے آدھیس کے بوجود آج بھی نہیں ہو رہا ہے جو کسان ہے کسان کی کسان کی اسٹھتی اوڑیسہ میں سنبیت پاترہ صاحب نے موقع پر جا کے دکھا دیا کہ اس کے گھر میں نہ کھانے کا ہے نہ گائے سرنڈر ہے اور دوسرا دوسرا جو ہے ہماری ہمامانلی جی نے مہتھورا میں دکھا دیا کسان نے کس طریقے سے گائے سے گہوں سے گلنا اپنا بچایا ہے وہ کٹنے کے لیے ہمامانلی جی پہنچ جاتی ہیں تو بھسل کٹنے کا کام بی جے پی کام کرتی ہے جنتہ کو کوئی کام بی جے پی نہیں کرتی ہے بلکل بی جے پی کسانوں کے لیے کام نہیں کرتی ہے بات تو صحیح ہے کہ ہمامانلی جی اب پہنچی نہیں پہنچی ہیں مہتھورا کو مہتھورا بنایا ہے ہمامانلی جی نے 6-6 بندہ ون سہید 6-6 دھم اسطلوں کو راشتی مانچت پر لے آکے بنانے کا کام کیا جو وکاس ہوا مہتھورا کا جا کے دیکھئے ہم نہیں بھاگ رہے ہیں آر ایل ڈی کے عجید سنگھ کی طرح اسی میں نہیں بیٹھ رہے ہیں ہم کسان کے کھیت تک جانے کا کام کر رہے ہیں کسانوں کے کھیت تک جانے کا کام کرتی ہے بی جے پی سرکار لگاتار کسانوں کی کھیت میں جاتی ہے کیا کر رہی کی بی جے پی یا کوئی بھی پارٹی کونزی پارٹی آئے تو کسانوں کا ہی دھو سکتا میں پہلے بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھاچپا گورمنٹ جب سے کن سرکار دو جار سہوڑا کے بعد آئی تو پوربانچال کا ایک جو بڑا حصہ جو چینی جو محلوب سوگر گرنہ سے بھائی کر کے وہ چینی کا بیپار کرتا ہے ہمارے ہاں تین ملے بند تھیں مونڈیرمہ چینی مل پپرائی چینی مل اور چوتھا بستی سوگر مل ماننی موڈی جی نے کہا تھا کہ چینی مل چالو کرائی جائے گی اور یوگی جی کے آنے کے بعد جب پردیش سرکار ہمارے نوجوان ساتھی جب یہ بات کرتے تو ہم تو پوچھتے وہ اپنے آپ سوچیں کہ کینڈر سرکار کی 22 لاکھ نوکریاں کھالی پڑی رہی بی جی پی سرکار نے بھرنے کی ہم بھریں گے ہم نے وعدہ کیا ہے ایک سال کے اندر ہم 20 لاکھ نوکریاں بھریں گے اور دوسرا کسانوں کا پاکستان سے چینی مگاتی ہے بی جی پی سرکار اور یہاں پر یہ کسانوں کی بات کریں گے بھریں گے پاکستان سے چینی مگاتی کام کہا کر رہی کام نہیں کر رہی کئی لوگ اسی لوگ خالی دگگی پیٹ رہے چار آدمی آگے دگگی پیٹ رہے اگر کسانوں جتکی بات کرنے والا کاؤں نہ ہے میں تم چلے ہمار مالکے کٹیں گی آپ بتائیے دکھاوا ہے یہ دکھاوا ہے بی جی پی دکھاوا کر رہی ہمارے نیتا آجیز سنگھ نے جب کسی منطری تھے تو آندھرا میں تمیلناڈو میں کرناٹکا میں اور اڑیسا میں بڑی بڑی چینیں ملے لگوائی تھی ان کو بیجے پی نے بند کرنے کا کام کیا اسی لیے پاکستان سے چینی خرید رہے ہیں بڑی بڑی چینیں ملے لگائی تھی مگر بیجے پی نے بند کر دیا جو بند ہو گئی تھی ملے ان کو کھلوانے کا کام کیا ہے اور جو ملے کسانوں کے لیے گرنہ کسانوں کے لیے پندر کلومیٹر دوری تھی اب اس کو آٹھ کلومیٹر کھرنے کا کام کیا ہے اب ملوں کو لگاتار کھلوان رہی ہے اور کسانوں کو گرنہ کسان ہو چاہے کوئی کسان ہو ہر کسان کے سوزدہ کے لیے پہلی بار دلان تلان کو ابھی سرکائی خرید میں لیا بڑی چیز ساندرمو جیز لگاتار سب بتا رہے ہیں اگر یہی سب سج ہے یہی زہرے آکڑے صحیح ہیں تو کسان کے اوپری سان دیکھئے میں بہت مہتپول بات کہنا چاہتا ہوں ہمارے آر ایل ڈی کے بھی پروکتہ یہاں موجود تھا اور باچ پا کے بھی چودری چرن سنگھ جو واقعی میں اس دیش کے اس پردیش کے سب سے بڑے کسان لیتا ہے دوسرا کوئی کسان لیتا نہیں ہے چودری چرن سنگھ کے سامنے چودری چرن سنگھ جی نے کبھی بھی کسانوں کے رنم آف کرنے کے لیے کوئی ایسی پہل نہیں کی تھی جہاں تک میں سمجھتا ہوں ہماری بیچے سنیے لیکن ان کی سمجھتا ہوں کے سمادھان کے لیے میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ چودری چرن سنگھ جی کسانوں کی سمجھتا ہوں